اب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا تو جس طرح آپ کے وجود کی غزہ ہے روٹی کھانا پانی ہوا صحت سانس یا آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے تو ایک روح کی غزہ ہے روح کی غزہ ہے رب کریم کا ذکر اللہ کی یاد ہمارے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر تو کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے جیسے توتے نے کوئی لفظ رٹ لیئے ہیں تو اب وہ بیان کر رہے ہیں نا ہمارے صوفیاء بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو بڑی تسبیح پڑھتا ہوں پھر بھی بے سکون رہتا ہوں تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو صحیح لیکن اس طرح کرتے رہے جیسے توتہ رٹ کے کر رہا تھا اگر غور کرتے اس بات پر توجہ دیتے اس بات پر اگر ان کا یہ ایک ذہن بن جاتا کہ میں بھلا کیا کہہ رہا ہوں جب ان کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ تو پھر غور کرتے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ہے اللہ پاک اب یہ چیز جب ان کے ذہن کے اندر ان کے دماغ سے ان کی روح سے ٹکرائے گی تو جب انہوں نے کہا کہ میرا رب پاک ہے سبحان اللہ اما یشرکون پاک ہے ان چیزوں سے جن سے لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اب جب کہا کہ وہ پاک ہے اور اس نے جو چیز بنائی ہے وہ حسین و جمیل ہی بنائی ہے ہر عیب سے پاک ہے وہ اس نے ہر چیز بہترین نقش و نگار کے ساتھ بنائی ہے تو بتائیے کہ جب یہ سبحان اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کر اللہ کا یہ ذکر کیا گیا اب اس طرح نہیں ہو گیا کہ جیسے پورے وجود کے اندر خوشبو بکھر گئی ہو اب یوں نہیں محسوس ہو گیا کہ جیسے بالکل ساری طبیعہ ٹھنڈی اور پھولوں کی طرح ہو گئی اب ایسے نہیں محسوس ہو گیا شخص نے کہا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے اب اب اندازہ فرما لے نا کہ وہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا مالک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کی کوئی جھوٹی تعریف نہیں کروں گا مجھ سے کسی کی خوش آمد نہیں ہوتی اور کوئی کتنا بھی انچا چلا جائے یہ ساری تعریفیں کمزور ہیں حدود والی ہیں ایک رب ہے الحمدللہ جس کے لئے تمام تعریفیں تمام تعریفیں اسی رب کے لئے اور جب کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے وہ پھر کیا کبھی کسی سے ڈھرے گا وہ کسی چیز کا خوف تاری کرے گا کوئی چیز ایسی ہوگی جو اس کے نفسیات پر حاوی ہو سکے سب سے بڑا تو اللہ ہے تو وہ کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے روب کا شکار نہیں ہوگا کا اقتدار کسی کی قوت اور کسی کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت چمک اسے خیرہ نہیں کر سکے گی اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اکبر صرف اللہ ہی ہے تو اب اس کے اندر بہت بڑی طاقت آئے گی بہت بڑی حمت آئے گی وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قوت والا محسوس کرے گا تو یہ جب تھوڑا سا غور کرتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میری زبان سے کیا نکل رہا ہے تو پھر یہ ذکرِ الٰہی اس کو ٹھنڈک دیتا ہے پھر اس کو سکون دیتا ہے پھر اس کو قوت ملتی ہے اس لئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا صَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَا صَلُ الْحِيِّ وَالْمَيِّتُ اَوْكَمَا کَال صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال جو رب کا ذکر کرے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہ کرے مَا صَلُ الْحِيِّ وَالْمَيِّتُ ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے جو زندہ اور مردہ ہوتے ہیں وہ یا ذکر کرنے والا زندہ ہے ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا ہواوں میں اڑ رہا ہے کروڑوں روپے اس کی جیم میں پڑے ہوئے ہیں لاکھوں کا سرمایہ ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں وہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا جانا پہچانا جاتا ہوں بڑا سمجھا سکھایا جاتا ہوں بڑے لوگ میرے نام سے آگاہ ہیں شعوری طور پر میں ایک بڑا آدمی ہوں لیکن ہے مردہ اس لیے کہ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں زندہ وہ ہے جس کا مسلح آباد ہے زندہ وہ ہے جس کی زبان اللہ کو یاد کرتی زندہ وہ ہے جس کا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آج قرآن شریف کھول لوں زندہ تو وہ ہے جس کی طبیعت چاہتی ہے کہ یار آج لاؤنا تسبیح تھوڑا سا درود و سلام اپنے معبوب پہ پڑھوں زندہ تو وہ ہے جو کبھی کبھی اس کی یاد میں مہو ہو اکیلے بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتا ہے جس کو یاد کر کے مہو ہو جاتا ہے یاد رکھیں ذکرِ الہی انسان کو زندہ رکھتا ہے توانائی دیتا ہے روحانیت دیتا ہے اس کو سکون کی دولت دیتا ہے اپنے معاملات کو جب ترطیب دیں تو اذکار کی پابندی کریں